بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسرائیل نے سال دو ہزار اکیس میں سب سے زیادہ فلسطینی بچوں عورتوں اور جوانوں کو شہید کیا ہے غرب اردن بارود کا بکس ہے اسرائیل اپنے ظالمانہ کاروائیوں سے باز آئے یہ سب کچھ کہنا ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کا دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر آزم نفتالی بینٹ کے درمیان ملاقات ہونے جا رہی ہے جس میں غزہ کی حالیہ صورتحال پر بات چیت اور ایرانی جہوری پروگرام کو ختم کرنے کے حوالے سے لاحے عمل تیہ کیا جائے گا اسی طرح اسرائیلی فوج کی حالیہ حملوں میں مزید چار فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے جبکہ ایرانی حمایت یافتہ تنظیم حزباللہ نے اسرائیل کو وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصہ کی آزادی جلد ہوگی اور ہم اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کا پلان جلد سامنے لائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم انہی موضوعات پر ڈسکشن کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اسرائیلی اقبار یروشلم پوسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ مہینوں کے درمیان دوران فلسطین کے غرب اردن کے علاقے میں مضاہمتی کاروائیوں اور پرتشدد واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے عبرانی اقبار نے غرب اردن کو بارود کا بقس قرار دیتے ہوئے کہا کہ غرب اردن میں امن اور سکون نام کی کوئی چیز نہیں سال دوزار اکیس میں فلسطینیوں کی امبات اور شہادتوں میں اضافہ تشویش کا باعث ہے اقباری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غرب اردن کا علاقہ فلسطینیوں اور یہودی آبادکاروں کے درمیان کشیدگی کا مرکز بن چکا ہے ایک طرف اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں روز کا معمول ہیں اور دوسری طرف فلسطینی آثارٹی کی پولیس کے ساتھ بھی فلسطینی شہریوں کی جھڑپیں ہو رہی ہیں مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے ہنین میں اسرائیلی فوج نے کاروائی کے دوران فائرنگ کر کے چار فلسطینیوں کو شہید کیا ہے جس کی تصدیق فلسطینی وزارت صحت نے بھی کی ہے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے ہنین میں اسرائیلی فوج نے کاروائی کے دوران فائرنگ کر کے چار فلسطینیوں کو شہید کیا ہے فلسطینی وزارت صحت نے ان شہادتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج نے شہید افراد کو حملہ آور قرار دیا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مغربی کنارے کے علاقے ہنین میں حفاظتی دستوں کی خوفیہ ٹیم پر چھابہ مار کاروائی کے دوران فائرنگ کی گئی جس پر جوابی کاروائی کے دوران فائرنگ کرنے والے تمام افراد مارے گئے فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے ہونے والی حالیہ کاروائیوں کے بعد اسلامی مضاحمت کی تنظیم حضباللہ لبنان نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل سے ٹکراؤ ہماری سب سے پہلی ترجیح ہے جس نے فلسطین سمیت شام اور لبنان کے کچھ حصوں پر غاسبانہ قبضہ کر رکھا ہے ہم آپ کو مغربی کنارے محاصرے کا شکار غزہ کی پٹی اور فلسطینی مہاجرین کیمپس میں فلسطینی قوم کے ہمراہ ڈٹ جانے اور بہر سے نہر تک فلسطینی سرزمین اور فلسطینی قوم کے حقوق واپس لینے کی دعوت دیتے ہیں ہم نے اس دن کی امید لگا رکھی ہے جب غاسب سہونی فلسطینی سرزمین کو چھوڑ کر چلے جائیں گے کیونکہ ہر ناجائز قبضے اور جارہیت کا یہی انجام ہے سید حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ ہم قدس شریف اور اسلامی مقدسات کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے علاقائی سطح پر ایسے موثر اقدامات انجام دینے کے خواہ ہیں جو قدس شریف اور اسلامی مقدسات کی حفاظت یقینی بنا سکیں ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی مقدسات کی حفاظت کی ذمہ داری محض فلسطینیوں پر آئید نہ کی جائے بلکہ پورا اسلامی مضاہمتی بلاک اس ذمہ داری کا احساس کرے ہم ایک بار پھر ایراک کے ان مضاہمتی گروہوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے فلسطین کے اسلامی مقدسات کی حفاظت کے لیے جہاد کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے سہونی حکام مستقبل میں بڑی جنگ کے دوران ایراکی مضاہمت اور ایراک کے ہر قسم کے کردار سے شدید حراسہ ہیں فلسطینی گروہوں کی مضاہمت کے ساتھ ساتھ خطے کے اسلامی مضاہمتی گروہوں کا باہمی تعاون نقبوضہ فلسطین کی آزادی کی امید مزید بڑھا دے گا سید حسن نصراللہ نے مزید کہا کہ ایراک میں شہید ابو مہدی المہندس اور شہید قاسم سلیمانی کی خون کی برکت سے امریکہ نے اس سال کے آخر تک اس ملک سے فوجی انخلاقہ فیصلہ کر لیا ہے افغانستان میں امریکہ کی شکست کے بعد اب دنیا والوں کی نگاہیں اراک اور شام میں امریکی قبضے پر جمع ہوئی ہیں اراک کی جانب سے امریکی فوجیوں کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ ایک بڑی فتح ہے اراکیوں کو افغانستان میں تجربات کی روشنی میں امریکہ کے فوجی مشیروں اور فوجی تربیت کے لیے موجود فوجیوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے انہوں نے مزید کہا وہ قوت جو ہر قسم کے خطرات سے روبرو ہونے کی صورت میں اراک کی سلامتی کو یقینی بناتی ہے وہ حشد الشابی ہے ناظرین اکرام دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے بدھ کو کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے ایران اور تیل عبیب کے فلسطینیوں کے ساتھ تعلقات پر باتچیت کی دعوت کے بعد اگلے ہفتے واشنگٹن کا دعویٰ کریں گے دورہ کریں گے اسرائیل کے نئے وزیر اعظم کے ساتھ طویل متوقع دورہ چھبیس اگست کو اسلامی جمہوریہ کے ساتھ کشیدگی کے دوران ہوگا صدارتی ترجمان جین ساکی کے بیان کے مطابق یہ ملاقات اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکہ کے غیر متزلزل عظم کو واضح کرے گی انہوں نے کہا کہ رہنما ایران سمیت علاقائی اور عالمی سلامتی سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے اس دوران بینٹ نے آئندہ ملاقات کو اہم قرار دیا ہے ان کے دفتر نے کہا کہ بینٹ اور بائیڈن سفارتی اقتصادی اور سیکیورٹی مسائل خاص طور پر ایرانی جہوری پروگرام پر بات چیت کریں گے اسرائیلی رہنما نے ہماس کے ساتھ جنگ بندی کی کوششوں کا کوئی ذکر نہیں کیا مشرق وستہ کی سلامتی کے لیے حساس وقت پر اگلے ہفتے ہونے والی ملاقات امریکی اور اسرائیلی رہنما کے درمیان پہلی اور بینٹ کا بطور وزیر آزم پہلا سفارتی دورہ ہوگا سیاسی طور پر دونوں افراد غزہ پر اسرائیل کے حملوں اور بائیڈن کی گھڑی پر افغانستان کی حکومت کے خاتمے کے تناظر میں اپنی اپنی حکومتوں کے ہاتھ میں مستاقم ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں دونوں ممالک خطے میں ایران کے طرز عمل اور اس کے جوری پروگرام پر بریک لگانا چاہتے ہیں لیکن وہ دوہزار پندرہ کے ایٹمی معایدے کی بحالی کے اہم سوال سے ہٹ گئے ہیں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے دوہزار اٹھارہ میں امریکہ کو اس معایدے سے نکال لیا تھا بائیڈن نے ایران کے طرز عمل کو حل کرنے کے لیے تبدیلیوں کے ساتھ معایدے کی بحالی پر مہم چلائی بینٹ اور ان کے پیش راؤ نیتن یاہو نے اس معایدے کی سختی سے مخالفت کی اور اس عظم کا اظہار کیا کہ اسرائیل ضرورت پڑھنے پر ایران کے خلاف خود کارروائی کرے گا بینٹ کے لیے اسرائیل کے اپنے مضبوط اتحادی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا خاص طور پر اہم ہے معایدے کے تحت اسرائیلی آبادکاری تحریک کے بانی بینٹ دوہزار تئیس میں اپنے عدے سے سبق دوش ہو جائیں گے اس وقت اسرائیل کے وزیر خارجہ سینیٹر یائر لیپرڈ اس کے بعد سب سے اوپر کام کریں گے اگرچہ بینٹ جو ایک چھوٹی سخت گیر پارٹی کی قیادت کرتے ہیں جو فلسطینیوں کو بڑی ریایتوں کی مخالفت کرتی ہے بائیڈن کی پارٹی میں کچھ لوگوں کے درمیان فلسطینیوں کے انسانی حقوق کے خدشات کی اکاسی ہے وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ یہ دورہ دونوں رہنماؤں کے لیے اسرائیل فلسطینیوں کے لیے امن سلامتی اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کی کوششوں اور خطے کے زیادہ پرامن اور محفوظ مستقبل کے لیے کام کرنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک موقع ہوگا اسرائیل اور عباس کی حکومت کے درمیان ایک دہائی کے دوران کوئی ٹھوس بات چیت نہیں ہوئی تعلقات میں سرد مہری اور فلسطینی حریف حکومتوں کے درمیان تقسیم ہونے کے باعث مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کے امکانات کم ہیں لیکن بینٹ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ تعلقات کو بہتر بنانا اور فلسطینی معیشت کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اس ہفتے اسرائیلی حکام نے ایک میٹنگ ملتوی کر دی جس میں مغربی کنارے کی بستیوں میں سینکڑوں نیا گھروں کی منظوری دی جانے تھی یہ واضح نہیں تھا کہ تاخیر امریکی دباؤ کا نتیجہ ہے ناظرین اکرام گیارہ روز سے جاری اسرائیلی حملے نے غزہ کو بھاری نقصان پہنچایا غزہ کی وزارت صحت کے مطابق تقریباً دو سو پچپن فلسطینی شہید ہوئے جن میں کم از کم سڑھ سٹھ بچے اور انتالیس خواتین شامل ہیں اسرائیل میں دو بچوں سمیت بارہ عام شہری اور ایک فوجی مارے گئے تھے موسیقی